جشن ریختہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج آپ جس خاص محفل کے لیے جمع ہوئے ہیں داستان کی محفل اردو داستان کی روایت رزم و بزم اور تلسم و ایاری کی ان عجیب و غریب داستانوں سے مزین ہے جنہیں صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک نمائی مقام حاصل ہے سترہوی صدی کے آواخر میں داستان گوئی کی روایت کو عوام اور خواس دونوں میں بہت مقبولیت حاصل تھی انیس سو بیس کے آتے آتے ان کی چمک ماند پڑنے لگی اور مغربی طرز کے افسانے یا فکشن کا چلن عام ہوا لیکن کم و بیش ایک صدی بعد آج پھر داستان گوئی کی روایت دوبارہ زندہ کرنے میں محمود فاروقی اور دارین شاہدی ان کا گروپ پیش پیش ہے آئیے صدیوں قدیم اسی داستانوی ماحول کا حصہ بنتے ہیں محمود فاروقی اور دارین شاہدی کے ساتھ لیکن اس سے پہلے داستانوں پر سب سے وقی کام کرنے والے محترم شمسور رحمان فاروقی صاحب جو یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور داستان کا تاروخ پیش کریں جناب شمسور رحمان فاروقی صاحب ان کے لیے بہت دھیر ساری تعلیہ تشریف لائیں محمود فاروقی دارین شاہدی ہمیں میرے بچے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا آپ کچھ پھل دیں مجھے یہ کہنا ہے کہ اردو داستان گوئی کے روایت کو جو کچھ بھی طاقت پہنچی ہے اس زمانے میں زندگی ملی ہے وہ محمود فاروقی اور ان کے ساتھیوں کا کارنامہ اور کرشمہ ہے اسی جیسا ابھی کہا محمود نے اسی حال میں پہلی بار داستان گوئی کا ہم لوگوں نے آغاز کیا تھا اور اس وقت حال میں بہت کم لوگ پہ خیر آپ تو بہت زیادہ لوگ ہیں تب حال بھر گیا تھا لیکن ایسا تک کچھ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں مجھے کے بات یہ تھی کہ سننے والوں میں بہت سے لوگ اردو نہیں آتے تھے لیکن اتنا زور ہے داستان گوئی میں اور داستان میں کہ سب لوگ ہماری اردو داستان کی سب سے بڑے خوبی یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے تمام مزاج کو اکٹھا کر کے اس کو ظاہر کر رہی ہے کہنے کو تو یہ ظاہر ہے کہ فن ایران سے آیا اور کوئی کہتا ہے کہ خوراسان سے آیا روسی لوگ کہتے ہیں یوکرین سے آیا ملیہ کے لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں سے آیا تو یہ وہ فن ہے جس کی مقبولیت اور محبت دنیا کے بڑے حصے میں محبت ہوئی ہے ایک بار ایک فاتون روس سے ملائی داستان کا کام کرنے کے لیے اور مجھ سے ملنے آئی بہت دن پہلے کے بات ہے میرے مجھ سے نکل گیا کہ داستان تو ایران سے آئی اور ہم لوگوں نے بروان چڑھائی بہت ناراض ہو گئی بہت ہمارے ہاں کی چیزہ آؤں اس کو اپنا بنائی دے رہے ہیں وقت اس میں ہے اتنا زور اس میں ہے اتنا زیادی اس میں ہے کہ جہاں پہنچتی ہے اس کو لوکنا لے ہماری داستان قوئی میں بہت بڑی صفیح یہ ہے کہ کہنے کو تو دو گروہ ہے ایک گروہ ہے جو اللہ کے نام لیتا ہے خدا کا نام لیتا ہے خدا کے نام پہ کام کرتا ہے اور ایک گروہ جاؤں کا جو اپنے نام سے لیتا اپنا نام سے کام کرتا ہے ان میں کشمکش ہے ان میں چھپلش ہے ان میں آویزش ہے اور توان اور توان جو باتیں آپ کی داستان جو مل سکتی ہیں کلسم ہے جیسا کہ بن عمان نے کہا کلسم ہے برد میں آئی آری ہے آئی آری کا بڑا حصہ ہم لوگوں کے دیا ہوا ہے کلسم کا بڑا حصہ ہم لوگوں کے دیا ہوا ہے باہر سے آئی تھی تو یہ ایک طرح سے بھیرنگ چیز تھی اور ہم لوگوں نے اس پر رنگ وہ آنگ پیدا کیا جوانی سنانے کی جو رسم ہے جو روایت ہے وہ داستان کا سب سے بڑا حصہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے ناویل کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور ہمیردی ناویل پڑھے تو جہاں ظاہر بات ہے کہ لکھئے اور اس کے بعد پڑھے کوئی آدمی اس کو اکیلے میں پڑھے کلاس روم میں پڑھے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھے لیمیرنی میں پڑھے تو اس میں کہانی کہنے والا یا ناویل کے لکھنے والے اور ناویل کے پڑھنے والے کی دنیاں ایک بہت بڑی خلیج ہوتی ہے کوئی معلوم نہیں کہ میرا ناویل کہاں پڑھا جائے گا کوئی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا پڑھے گا یہ پڑھ کے پھار کے پھینک دے گا داستان کی جس سے بڑی جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا کہ داستان کی بڑی طاقت اس بات میں ہے کہ مجھ میں اور آپ میں برائرہ سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں آپ میرے ہم خیال ہیں میں آپ کا ہم خیال ہوں جو فوری پنگ داستان میں ہے اور اسی بنابت داستان گو بڑی حت لکھ داستان کے سننے والے کا پاون بھی ہوتا ہے کہ یہ سنیں گے آج یہ نہیں سنیں گے اس داستان کو اتنا پھیلائیے کہ چار دن چلے اس کو اتنا کم کر دیجئے کہ شام سے ختم ہو جائے ہم کو کر جانا ہر طرح سے ہر طرح کا انداز داستان کو اختیار کرتا ہے کیونکہ داستان گو اور داستان کے سامے میں بڑا حراس لگرشتہ ایک محبت ہوتی ہے یہ بات اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز اور بولی ہوئی چیز میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ آلوینیا کے ایک بہت مشہور نویل نگار ہیں اسماعیل قادری تو وہ چونکہ ان کے ابھی جگہ رسم باقی تھوڑے بہت سنٹرل یورپ میں رسم باقی تھوڑے بہت زوانی داستان سنانے کی تو ان کا ایک نویل ہے اس میں ایک کردار کہتا ہے کہ یہ یہ کتاب پر لکھے ہوئے حرف کیا ہیں یہ تو بولے ہوئے حرف کی لاشے ہیں جو حرف بول دیا گیا وہ زندہ ہے جو علم کیے گیا وہ بڑا چاہتا ہے داستان اور لکھے ہوئے کاغذ پر لکھے ہوئے بڑا میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو داستان میرے موں سے نکل رہی ہے آپ تک بڑا حراس پہنچ رہی ہے یہ زندہ پہنچ رہی ہے میرے اچھے بڑے ہیں کہ آپ واقعی آج جو داستان آپ سنیں گے وہ داستان امیر حمزہ کے انداز کی نہیں ہے لیکن ہمارے ملک میں داستانی روایت بہت ساری موجود ہے ابھی بھی خاص کر بعض علاقوں مثلاً چمیلناٹ میں موجود ہے رجلستان میں موجود ہے اکثر داستان کو زبانی سناتے ہیں کچھ لکھ کلاتے ہیں یاد کر لیتے ہیں کچھ زبانی پوراں اسی وقت کہتے ہیں شیر میں بھی کہتے ہیں منظوم بھی کرتے ہیں نصر میں بھی کہتے ہیں ان لوگوں میں ایک شخص تھے وجہ دان دیتا آپ نے وہ نام سنا ہوگا کہ وہ راجلستانی کے لکھنے والے راجلستان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کم سے کم بارہ پندرہ بولیاں بولی جاتی ہیں اب وہ مسلحتوں کے بنا پر ان سب کو ہندی کا نام دے دیا گیا وجہ دان دیتا صاحب کی زبان کو بھی ہندی کہا گیا وہ راجلستان میں کئی طرح جیسے آپ سے عرض کے کئی طرح کے بولیاں ابھی زندہ ہیں اور بعض باز بولیوں میں زبانی سنانے والے کہنے والے موجود ہیں وجہ دان دیتا ابھی انتقال ہوا ہے وہ بہت ہی مقبول وہ بہت ہی محمل شخصیت تھے ان کو ہندوستان کی حکومت نے ایک زمانے میں نوبل پرائز کے لیے بھی نومنیٹ کیا تھا تب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان سے کئی لوگ ملنے ملنے کے لیے آئے تو وہ صاحب فراش ہو گئے تھے لیٹے ہوئے تھے کم بولتے تھے کسی نے کہا کہ وجہ دان آپ کو اس کا افسوس تو ہوگا کہ یہ نوبل پرائز آپ کو نہیں ملا اب جواب سنیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا افسوس بالکل نہیں ہے یہ عزت ہے کہ میرا نام وہاں تک پہنچایا گیا افسوس یہ ہے کہ میری زبان کو اور کچھ نام دے دیا گیا اور ایک حد تک وہ اردو کا بھی علمیہ ہے کہ ہمارا نام تو ہندی تھا ہمیں اردو کا نام پکھلا دیا گیا خیر اب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں منظر یہاں پر پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو غیر معمولی جو ہمیں غفیر ہے جو جمگھٹا ہے جو لوگوں کا شوق ہے تو ابھی مجھے راستے میں یہاں تک لائے کیونکہ میں نے مجھ سے کہا کہ راستہ نہ ملے گا آپ کو بیک ڈور سے آنا پڑ ہم نے کہا ہم نے کہا ہم سے کہنے لگے کہ ہماری بیٹی نے کہا یہ تو واقعی ہماری امید سے پہت گئے تو میں نے کہا میاں نیت پر سب کچھ ہوتا ہے تو ایک شیر سناتا ہوں میر کا جو دلی کا شاعر ہے امیر خوص رہو اور پھر اس کے بعد میر نیت پر سب بنا ہے یہاں مسجد ایک بڑی تھی بنا مہنے فاؤنڈیشن بیلڈنگ سا مانی مد کہ ہر چیز کی بنیاد جو نیت پر ہوتی ہے نیت پر سب بنا ہے یہاں مسجد ایک بڑی تھی پیرے مغام مرا تو اس کا بنا حضیرہ جب پیرے مغام کہتے ہیں جو شراب پنانے والوں کے استاد ہوتے ہیں بڑے گروہ وہ پیرے مغام کہہ رہا تھا حضیرہ کہتے ہیں مقبرے کو جو کسی بڑے آدمی کے لیے آپ جیسے کسی بزرگ آدمی تو نیت یہ اچھی تھی اچھی نیت تھی نا کہ بنائی تھی مسجد لیکن جب پیرے مغام مرا تو اس کے لیے اس کو حضیرہ بنا دیا تو نیت اصل چیز ہوتی ہے اور ہمارے کلچر میں یہی بہت بڑی چیز ہے کہ جو پیرے مغام ہے وہ عارف ہے وہ براہ راست دل اور دل کا اور زبان میں کوئی اس کے فرق نہیں پڑتا وہ براہ راست دل کی بات کہتا ہے اور دل کی بات جو کہتا وہی کرتا بھی ہے اور جو ملہ لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے اور آپ لوگ خود کہہ لیں گے میں مجھے مجھے تو یہ شیر دراصل اس پوری روایت کی کا نچوڑ ہے کہ نیت پر سب بنا ہے اگر نیت اچھی ہو تو وہ جگہ جہاں پر کی لوگ ملہ لوگوں ملہ ہی کرتے تھے میرے مرنے کے بعد مجھے وہاں پر گاڑا گیا اور میرے لئے وہاں پر مارت دی نیت پر سب بنا ہے یہاں مسجد ایک بڑی تھی تیرے مغام ہوا تو اس کا بنا حضیرہ تمہیں یہ نیتی کی بات ہے کہ یہ محمود فاروقی جو بہت بڑے سکالر سکالر بھی ہیں سنا ہوگا آپ نے آکسورڈ تک پڑھنے کے لئے گئے تھے اور وہاں بڑا نام وام کمایا انہوں نے معلوم ہے کئی ریکارڈو کا توڑ دیئے سب لوگوں نے بڑا بڑا حال ہو گیا پھر وہاں سے وہ کیمرج بھی چلے گئے وہاں بھی کچھ پڑھوڑ کیا ہے تو یہاں گھومتے پھرتے تھے کن کا خیال لگے میں ڈراما لکھوں گا ڈراما کروں گا ٹی وی کروں گا فلم کروں گا وغیرہ وغیرہ ہم نے کہا ابے اس اب تو ہوتا ہی رہے گا تیرے باپ دادنے تو تھوڑی کچھ اردو سکھائی اور کچھ چیزیں سکھائی اردو ہے فارسی ہے شاعری ہے اس کو کیوں نہیں کام میں لاتے ہو ایسا ہوتا دیکھئے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آج کے وقت جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی تو میں نے ہی دعا مانگی کہ بیدو راستان کو ہی کر لے تو وہ قبول ہو گئے اور آپ کے سامنے آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے باہر اگر توقیر ہو اور عزت ہو تو آدمی بڑا مانا جاتا ہے تو میاں یہ ملک کے بات بات نہیں کہاں کہاں جا چکے ہیں جہاں ہم بھی نہیں گئے وہاں تک جا چکے ہیں داستان سنا چکے ہیں اور یہ داستان کی طاقت تراصل ہے یہ بولے ہوئے لفظ کی طاقت ہم لوگوں کے زمانے میں تو کتاب اتاب ہے اور کورس ہے اور لیکچر ہے اور پروفیسر صاحب آن ہے سب کچھ ہے لیکن وہ جو بولے ہوئے لفظ کی طاقت تھی اس کے بارے میں اسماعیل قادری نے کہا کہ یہ کتاب جو لکھا ہوئی تو لاشے ہیں بولے ہوئے لفظ کی اس بولے ہوئے لفظ کی طاقت کو زمدہ کرنایا داستان وہ ہے